اسلام علیکم ویڈیو دیکھنے والوں آپ کو زبیر کا سلام آج بطارک تئیس فیبر بری دوہزار تئیس صبح کی مارکٹ ہے کراچی فشری اور کراچی فشری میں کس وقت آٹھ بجے کا ٹائم ہے ایٹ اے ایم یہ ایک آڈر آیا تھا میرے پاس فیڈل بھی ایریا سے ایلوپین ٹونہ کا اور یہ تقریبا ریورس بائیس کلو بائیس کلو کردانہ ہے یہ نئی مدین صاحب ہیں فیڈل بیریہ سے یہ ان کا آڈر ہے یہ شاید ان کا تھرڈ آڈر ہے اس سے پہلے بھی وہ دو بار مچھلی مجھ سے مانگوا چکے ہیں ان کو کسی ڈاکٹر کے ریکمینڈ کیا ہے مچھلی کا اور شاید یولوپین ٹونہ کا بھی ریکمینڈ کیا تھا اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یولوپین ٹونہ کے دانیں زیادہ بڑے ہوتے ہیں چھوٹے دانیں بہت کم شادر ناظر یعنی دس کلو بارہ کلو پندرہ کلو اس کے دانیں زیادہ بڑے ہوتے ہیں یہ اس کا تھوڑا پیٹ بڑا ہوتا ہے پھیلاو پھیلاو اس کا زیادہ ہوتا ہے اور جو نارمل ٹونہ ہوتی ہے وہ لمبی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے جو ہے پر جو ہوں گے وہ یولو ہوں گے اور کافی مہنگی مچھلی ہے یہ آؤٹ آف پاکستان پاکستان میں بہت سستی ہے یہ سستی ترین مچھلیوں میں شامل ہیں یعنی اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے ہمارے ملک میں یہ ہمارے ملک میں دوسرے آپشنز ہیں اس وجہ سے اسی ہی بہت مہنگی ہے جپان وغیرہ میں تو اور اس کا گوشت بہت زیادہ لال نہیں ہے آپ نوٹ کریں بھی مطلب تھوڑا سا سفید جیسا ہے اور جو نارمل ٹونہ ہوتی اس کا گوشت تھوڑا لال زیادہ ہوتا ہے یہ کم لال ہے لال ہے یہ بھی لال ہے ریڈ ہے اور کافی طاقتور مچھلی ہے اس کے زیادہ تر مجھے آرڈر کرتے ہیں بارڈی بیلڈر ان مچھلیوں کے ٹونہ کے یو لفرن ٹونہ کے جس میں بھی ایک ہی کانٹا ہے سمندر کی مشریوں میں تقریبا ایک کانٹا ہی ہے 90% وہ ایکہ دوکہ مشریوں ہیں جس میں بہت زیادہ کانٹے یا کنگی والی یہ بھی ایک کانٹے والی مچھلی ہے لیکن یہ کہ اس کا بھی بہت بونلس صحیح ریتا ہے یہ پیس والی مچھلی نہیں ہے پیسیز والی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اس میں بیچ میں لال پٹی ہوتی ہے اور اس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے وہ ورنہ پھر کھانے میں ٹیسٹ ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے تو بعض لوگوں نے مجھے آرڈر کیا تھا اس کے پیسیز کروا کے بیجی تھی تو انہوں نے پھر شکایت کی تھی کہ پیسیز میں یہ صحیح نہیں ہے میں خود آپ سب کو یہی کہتا ہوں کہ اس کو آپ بھولنے سب کرائے اس میں تقریباً لگ بگ آدھا نکل آتا ہے یا دو چار پرسنٹ کبھی کم بھی نکل آتا ہے اگر پیڑ بیٹ کا حصہ تھوڑا خراب نکل آئے تو یا پھر کوئی جب شکار کرتے ہیں تو اس کو جو کھجتے ہیں نا کلاپے سے اس کو نشان وشان ہو جاتا ہے مچلی کا مچلی مذہبت کری ہوتی ہے تو اس کا تھوڑا ویسٹیج زیادہ ہو جاتا ہے بس اگر صحیح دانہ ہو تو آدھا بھی نکل آتا ہے یہ میں نے اپنے کلائنٹ کو 500 روپیز کے جی کے ساتھ سے دیا ہے 500 روپے کلو کے ساتھ سے 12 کلو کا دانہ ہے 6000 روپے 6000 روپیز نے دیا ہے اور یہ بیورد اس کی جو ہے وہ بھاربی کی بھی بڑا اچھا بنتا ہے اور بریانی کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے باقی ایک ہے پکانے کے اوپر بھی ہوتا ہے زیادہ تر میں نے دکھا ہے کہ کئی لوگ پکا نہیں پاتے صحیح یعنی ایک چیز اچھی ہے لیکن وہ پکا نہیں سکتے تو مزہ خراب ہو جاتا ہے اور بعض لوگ بہت تیز ہوتے ہیں وہ بہت اچھا ٹیسٹ والا سالن بن گیا ہے یا سادہ اس کو صحیح میرینیٹ ہو گیا تو کھانے کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے پھر ایک ورد کے بارے میں آپ سے شیئر کر لوں ایک ورد ہے لا حول اولا قوتہ اللہ بلہ پھر اگر آپ اپنے روٹین ملانے پڑھنے ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں جس کو اللہ چاہے اللہ چاہے گا تو ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں لا حول اولا قوتہ اللہ کے مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ اگر آپ اپنے زندگی میں اس کو روز مزہ میں شامل کر لیں روز سو اندف آنڈرڈ ٹائم پڑھیں گے جتنا ہوں سکتا ہے تو جنت کے بھی برس آٹھ دروازے ہیں نا یعنی جنت کا خزانہ کہا گیا ہے اس کو یعنی آپ جتنا اس کو پڑھیں گے یہ آپ کو انشاءاللہ قربے قیامت جب قائمت قائم ہو جائے گی تو اس کو خزانہ قرار دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اب اندازہ کریں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ایک دروازہ اس کا نام لا ہولو لا قوت اللہ بللہ ہے یعنی جو کسرت سے اس کو پڑھے گا تو وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے گا اور ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جو آٹھوں دروازے سے داخل ہو جائیں گے مجھے بھی ایک زیک نہیں بتا ابھی تک آٹھ دروازوں کے بارے میں ایک تو ہے کہ نماز کا ہے ایک روزے کا دروازہ ہے اس طریقے سے آٹھ دروازے ہیں تو ایک دروازہ لا ہولو لا قوت اللہ بللہ کا بھی ہے ایمان کی حالت میں جو اللہ اور رسول پہ اور روز قیامت فرشتوں میں ایمان رکھتا ہے اور ساتھ میں اس کے یہ عمل ہوں نیکیوں کے کیونکہ وہاں پہ تو کوئی کسی کو ایک نیکی بھی نہیں دے گا وہاں پہ تو باپ بیٹے کو بلے گا بھائی میرے پاس آج تمہیں دینے کے لئے کچھ نہیں ہے سمجھے نا ماں بیٹے کو بلے گی میرے پاس نہیں ہے بیٹا ماں کو بولے گا کوئی کسی کیونکہ حالت اتنے خطرنا قرار دیئے گئے ہیں جو ڈے آف ججمنٹ ہے جو قیامت قائم ہوگی سوال جواب میرا تو اس پہ ایمان ہے بیٹا اسی لئے ہم لوگ عمل بھی کرتے ہیں نہیں ہے جس کا نہیں کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک آدمی لگتا ہے بھئی میرے کوئی ایمان میں نہیں رکھتا نہیں کرے کوئی زور زبرست جی تو ہے نہیں ہاں کوئی ایمان رکھتا ہے لیکن عمل میں کوتا ہی ہے میں سمجھتا ہوں اللہ اس کی بخشش کر دے گا اگر اس کے گناہ ان کے مقابلے میں نیکیاں بڑھ جائیں گی برحال وہ اس اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے والی ذات ہے امید اخنی چاہیے اس سے کیونکہ اس کے غضب پہ اس کی رحمت غالب ہوگی خود اس نے کہا ہے تو اللہ سے اچھی امید اخنی جائے لیکن یہ سوچ کے کہ یار دیکھا جائے گا کل دیکھا جائے گا میں مروں گا پھر دیکھا جائے گا بس پھر محلت نہیں ہوگی وہ ٹائم جو آپ کو دیا گیا تھا پچاس ستر سال کا جو بھی وہ ختم ہو چکا ہے اور ایک برزہ کی دن تکی شروع ہو جاتی ہے ہم تو دیکھتے ہیں اتنے دھرندے پرندے اتنے طاقتور ہیں تو اللہ کے فرشتے کتنے طاقتور ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کتنا طاقتور ہوگا دیکھیں نا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے دنیا میں آپ کسی سے بھی پوچھیں تو کہتا ہے کہ یار دی اینٹ ہونا ہے مرنا ضرور ہے یا کمیونسٹوں یا کوئی بھی ذات کے ہوں سن دینا تو موت کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کی دوسری لائف ہے اور یہ ٹیمپریری قائم کیا گیا نا یہ دنیا کا نظام ایک آدمی آتا ہے بس ہم نے پچاس ہاٹھ سال چالیس سال جو بھی ہے گزار کے چلا جاتا ہے ایک دن کا بچہ بھی چلا جاتا ہے یہ بھی امتیان ہوتا ہے والدین کے لئے اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے آدمی آتا ہے انسان کو باقی یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے مجھے بھی اور آپ سب کو کہ پاکستان کو اللہ صلی اللہ سلامت رکھے اور اچھے نیک لوگ اس کے حکمران بن جائیں تو لوگوں کے مسئلے مسائل کچھ کم ہو کیونکہ میں زمانے سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ ملک سنگین بوران سے گزر رہا ہے اور جب بھی کوئی مہنگائی کا چکر ہوتا تھا ڈالر کی ڈی ڈی ویلیوشن کا روپیز کی ڈی ویلیو کا تو کہا جاتا ہے کہ بھئی گریب آدمی پہ اثر نہیں پڑے گا یہ بھی میں زمانے سے سن رہا ہوں جو گورنمنٹ جاتی ہے دوسرے پہ الزام تراشی کرتی ہے کہ خزانہ خالی تھا ہم نے آگے خزانہ بڑھ رہا ہے پھر جب دوسرا آتا ہے تو کہتا ہے میں جب آیا تو خزانہ خالی تھا اور بگرز یہ امداد کس چکر سے نکلنا آج پڑے گا کیونکہ بعض حکمرانوں کو بڑی دبا کے امداد ملی ہے ان لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں ان کا دور بڑا اچھا تھا بھائی دور اس لئے اچھا تھا کہ ان کو امداد ملی مثلا زیاؤلک صاحب کو بڑی امداد ملی جب دس سال وار چلی پھر از مشرب کے دور میں وار چلی تو ان کو بھی بڑی امداد ملی دور تو اچھا ہونا ہی ہے نا اصل تو یہ کہ آپ اپنے پیروں پر کیوں کھڑے نہ ہوں ایک سسٹم بن جائے ملک سٹیبل ہو جائے جیسے دنیا کے کئی ملک چل رہے ہیں اللہ سے دعا کریں گے ایسا اکبران ہے جو لوگوں کو یہ سیلانی کی لہن میں لگا رہے ہیں نا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے وہ کام دندے سے بھی بتا جاتا ہے کہ مفرقہ خانہ مل رہا ہے مجھے لیکن کب تک اب میں نے سنا ہے کہ سیلانی کئی جگہ پر اپنے بند کر رہا ہے ایک دوست نے کہا ملیر میں بھی بند کر رہا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے فنڈز کی بڑی قلت ہو گئی ہے اب اس ٹکر میں لوگوں کو لگا گئے اب آندہ تھا کریں وہ بیچارے کو کام دندے سے بھی جو کرتا تھا وہ بھی گیا پہلے تو اس کے ذہن میں دایا جلو مفرقہ خانہ مل جاتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا اللہ حافظ میں بھی آپ کو کام دہا کیا زند کیا دعاピہ puisqu muito میں بھی آپ کو ک suddenly جو touch ہم گ